اچھا میری دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ وقت جو ہے بلکل اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم اس میں پودے کو ریپورٹ کریں بے روٹ کریں ایک تو جی یہ جو پورشن آپ کو سامنے گرینہ اس نظر آ رہا ہے اس کے اردگرد پلاسٹک لگ جائے گا اور یہ پولی ہاؤس بن جائے گا دوسرا یہ آپ کو سرکچر نظر آ رہا ہے سریعے کا اس کے اردگرد بھی ٹوٹل پلاسٹک لگ جائے گا اور پولی ہاؤس بن جائے گا جی السلام علیکم دوستو کیا حال چلیں ٹھیک ٹھیک ہے آج 6 نومبر 2023 ہے اور لاہور میں دینیم کے پلانٹس کے اوپر جو ڈورمنسی کے اثرات ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں پتے پیلے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پیلے ہو کے پتے دیکھیں نیچے گر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ میرا آرسین کا پلانٹ ہے اور اس کے اوپر یہ سیڈ پورٹ بن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سیڈ پورٹ جو ہیں وہ پک جائیں اور ہم ان کے سیڈ ہارویسٹ کریں اچھا جی ابھی لاہور میں آج کال جو ٹمپریچر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ٹوینٹی فائف ٹوینٹی سکس سینٹی گریٹ نا دن میں میکسیمم تو جیسے ہی یہ ٹمپریچر دن میں پندرہ سینٹی گریٹ کو ٹچ کرے گا تو ہم نے اپنے تمام دینیم کے پلانٹس کو پولی ہاؤس میں شفٹ کر دینا ہے ابھی میری کافی ساری جو چھوٹی سیڈننگز تھی ان کو میں نے اپنے اس ہاؤس میں شفٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ لیکن ابھی اس کے اردگز ہم نے پلاسٹک نہیں لگانا اسے پلاسٹک سے کور نہیں کرنا کیونکہ ابھی ٹمپریچر جو ہے وہ ٹوینٹی فائف ٹوینٹی سکس سینٹی گریٹ ہے ابھی یہ والے پورشن اور یہ والا پورشن یہ سارے کا سارا جو ہے سیڈنگز جو یہ باہر پڑی ہوئے ہیں کچھ پودے پڑے ہوئے ہیں جن کی ایج ایک سال ڈیڑھ سال دو سال ہے یہ سب کے سب پولی ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں گے اور جیسے ہی لاہور کا ٹمپریچر پندرہ سینٹی گریٹ کو ٹچ کرے گا دن کے وقت تو ہم ان سب پودوں کے اردگز پلاسٹک لگا دیں گے پولی ہاؤس کے اردگز پلاسٹک لگا دیں گے لیکن انگپیم کا پلانٹ ہے اور اس کے پتے بھی پیلے ہو کے گر رہے ہیں ڈورمنسی کے سرات واضح ہو رہے ہیں ان پودوں پر اچھا میری دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ وقت جو ہے بلکل اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم اس میں پودے کو ریپورٹ کریں بے روٹ کریں تو اگر آپ کو کوئی انتہائی مجبوری ہو مجبوری کے علاوہ پودے کو بسترد نہیں کرنا اگر کوئی انتہائی مجبوری ہو تو آپ ایک پلانٹ کو اس کا روٹ بال ڈسٹرب ہوئے بغیر چھوٹے پلانٹر سے بڑے پلانٹر میں شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے پودے کو بلکل بھی شفٹ نہیں کرنا ریپورٹ نہیں کرنا کیونکہ جو سیٹلڈ روٹس ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا نہ ہی ان کی روٹس میں کسی قسم کا کوئی افیکٹ آئے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے روٹس میں انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو تو پودہ تو بظاہر آپ کو ٹھیک لگے گا لیکن پندرہ بیس دن ایک ماہ کے بعد وہ پودہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو جن جن دوستوں نے پولی ہاؤس کی تیاری نہیں کی وہ پولی ہاؤس کی تیاری کر لیں کیونکہ اور دس پندرہ دنوں کے بعد لاہور میں آپ کو اپنے لینیم کے پلانٹس کے لیے پولی ہاؤس کی ضرورت پڑے گی ایک تو جی میرا یہ جو پورشن آپ کو سامنے گرین ہاؤس نظر آ رہا ہے اس کے اردگرد پلاسٹک لگ جائے گا اور یہ پولی ہاؤس بن جائے گا دوسرا یہ آپ کو سرکچر نظر آ رہا ہے سریعے کا اس کے اردگرد بھی ٹوٹل پلاسٹک لگ جائے گا اور پولی ہاؤس بن جائے گا اور اس میں جو نیچے ہیں اوپر دونوں طرف پودے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میں پولی ہاؤس بنوانے جا رہا ہوں پچھلی سائٹ پہ تاکہ جو پودے ہیں مزید بڑے پودے ان کو ہم کور کر سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ